بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت سمپل سا اور بہت جلدی بننے والا پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی بہت کم چیزوں کے ساتھ لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگا تو رمضان المبارک کے لیے سپیشل پلاو ہے کیونکہ رمضان میں ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ کے پلاو بنائیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو چاولوں کو میں نے بھگو دیا ہے چاول جب بھی بھگویں تو ایک چمچ نمک شامل کر دیں اس سے چاول کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اس کے بعد میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک کپ گھی کو پہلا ملٹ کر لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک درمیانی پیاس شامل کی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھونیں گے اب میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے ایک ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی فرائے کریں گے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ایک درمیانے سائز کی ٹیماتر اور اس کو اب تھوڑی دیر کے لیے فرائے کر لیں پیاس کو ہم نے تھوڑا سا ڈارک تب کیا ہے تاکہ پلاو کا کلر تھوڑا اچھا سا آئے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹو ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیا ہے وان ٹیبل سپون ابھی نمک دالا ہے اور نمک ہم بعد میں بھی ڈالیں گے اور چیک کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس ٹیپ پہ آپ نے نمک چیک کرنا ہے اگر ضرورت ہو تو آپ نے ڈال لینا ہے یہاں پہ آدھا کلو جو چکن ہے اس کو میں یہاں پہ ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے ضرور پکاؤں گی کیونکہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ ایک اچھا سا ٹیسٹ پورے پلاو کے اندر آئے گا اگر ہم اس کو اچھے سے کھوک نہیں کریں گے تو پلاو بہت رف سا ٹیسٹ لے کے آئے گا تو آپ نے چکن کو اچھے سے بھون لینا ہے اسی مکسٹر کے اندر اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہیں دو سے تین آلو اور یہ آپشنل ہے آپ آلو کے بجائے مٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آلو کو بھی تھوڑا دیر فرائے کیا اب یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں پانی ایک کلو چاول تھے تو میں نے اس کے اندر پانی جتنے چاول تھے اتنا ہی پانی ڈالا ہے بس ایک کپ فالتو پانی ڈالا ہے آپ نے کبھی بھی ڈبل پانی نہیں استعمال کرنا ہاں اگر بہت پرانے چاول ہوں تب آپ ڈبل پانی استعمال کریں لیکن آج کل جو چاول آ رہے ہیں بلکل پرانے نہیں ہوتے تو اس لئے آپ اتنا ہی پانی ڈالیں جتنے آپ نے چاول استعمال کیے ہوں بس ایک کپ فالتو ڈال دیں اور کیونکہ چاول ہم نے بگوئے بھی ہوئے ہیں تو یہ آسانی سے پک جائیں گے پانی کے اندر ہم نے ہری مرچیں ہرہ دنیا تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مر شامل کی ہے تاکہ پلاو کی لوگ بھی اچھی سی آ جائے اور یہ سارے چاول جو ہم نے بگوئے تھے ان کو اچھی طرح سے دوکھے پانی سارا ڈرین کیا اور سارے اسی پانی کے اندر ڈال کے پکا لیا جب تک پانی ہشک ہوتا اب یہاں پہ پانی ہشک ہو گیا ہے اور میں نے ہری مرچیں ہرہ دنیا ڈال کے دس منٹ کے لئے دم دے دیا ہے جب پانی ہشک ہو رہا ہو تو چاول بیچ میں پک رہے ہوں تو اس ٹائم آپ نمک چیک کر لیں اگر کم لگے تو آپ تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے ایک دفعہ چمچ سے پورے چاولوں کو مکس کر لیں تو آپ کا نمک چاولوں میں کبھی بھی کم نہیں ہوگا تو یہ پلاو آپ یقین کریں آپ دس سے پندرہ منٹ میں اس پلاو کو بہت آسانی سے پندرہ بیس منٹ میں تیار کر سکتے ہیں اور رمضان میں ویسے بھی وقت کم ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ٹائم عبادت کو دینا ہوتا ہے تو آپ اس طرح اسی کوئک ریسپیز کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں میں آپ کے ساتھ مزید رمضان سے رولیٹڈ بہت زبردہ سی ریسپیز شیئر کرنے والی ہوں تو اگر آپ کو یہ پلاو کی ریسپی اچھی لگے تو پلیز میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو ایک کیسا لگا پلاو یہ جس نہیں اس کی اچھے لکھ ہے اتنا ہی اس کا اچھا ذائقہ بھی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت کم چیزوں کے ساتھ بنا ہے آپ کو زیادہ اس پر ہرش بھی نہیں آئے گا اس کے بعد یہاں بھی ہم ہلکا پھلکا سے ایک رائتہ بنائیں گے ایک کپ دہی کے اندر تھوڑی سی پیاز تھوڑی سی ٹاماتر ہرے مرچیں ہرے دنیا تھوڑی سا نمک ڈال کے ہم نے رائتہ بنا لی